ہی دوستوں آئی ایج بناتے ہیں پاو بھاجی جو بہت ہی مزید لگتی ہے کھانے میں اور بنانا تو بہت ہی آسان ہے جو سب سے آسان طریقے سے میں آپ کے ساتھ پاو بھاجی کی ریسپے شیئر کرنے والی ہوں تو چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو دوستوں آپ کو اپنی پسند کی سبزیاں لے لیلی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بردن میں پانی ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی سبزیاں جو بھی ہم نے ڈالنا ہے اس میں شیاب کردیا ہے اس کے لیے میں نے اس میں ڈال دیا ہے دوستوں جس کا مینٹ انگریڈگرینٹ ہے وہ زیربانا اور آلوئی ہے سب سے ایا آپ لوگناء کے سب سے پہلے میںیں تو جو منچ میں ہیں وہ اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں اب اسے ہم ڈھک کر اچھے سے اُبال لیں گے تو چلے یہاں پر دوستوں اسے میں نے اُبال لیا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے ہم جو ٹماتر کا سکن ہے اس کو ریموف کر لیتے ہیں تو اس کیر فولی آپ اس کے سکن کو ایزلی یہ ریموف ہو جائے گا جب یہ پک جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اس کے چھلکے میں نے سارے کے سارے نکال لیا ہے اب ہم اسے کرش کریں گے تو یہاں پر میرے پاس میشر نہیں ہے تو میں میشر کے بدلے یہاں پر کلچر کا استعمال کر کے میں نے اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے تو ساری سبزیاں پکی ہوئی تھی یہ میش ہو گئی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ میش ہو گئی ہے اب ہم اس کے سنٹر میں یہاں پر تھوڑا پہلے ہم اسے ڈرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے سنٹر میں ایک ہول سا بنائیں گے تو میں نے اس کو تھوڑا سا پہلے ڈرائی کر لیا ہے تو اب اس کے سنٹر میں میں نے آپ اس طریقے سے ہول بنا دیا ہے اس میں آپ ڈالیں تیل بٹر گھی جو آپ پریفر کرتے ہیں ایسے تو بٹر سب سے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے بہت آپ اس میں سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر چلے میں اس میں ڈال دیا ہے میں نے بٹر اس کے ساتھ ہی اس میں میں باقی کی چیزیں ایڈ کروں گی تو سب سے پہلی چیزیں اس میں ڈالیں گے ہم پیاز کو باریک چوب کر کے جتنی سبزیاں لیے ہیں اسی حساب سے آپ پیاز ڈالیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ لال میرچ کا پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی دو چمچ میں نے اس میں یہاں پر ڈالا ہے پاو بھاجی کا مسالہ اور ساتھ ہی نمک ڈال دیا ایک چھتھائی چمچ میں نے اس میں حلدی پاورڈر بھی آئیڈ کر دیا اب بس پہلے ہم سنٹر والے پوپ آٹ کو اچھے سے پکا لے دیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر تین سے چار منٹ کے لیے ہم اسے پکا لیں گے تو پیاز بھی اچھے سے پک جائیں گے پھر ہم ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا اب جو پاو بھاجی کا کلر ہے وہ اچھا کافی کھل چکا ہے ساتھی میں نے اس میں ایک ڈرپ ریڈ فوڈ کلر بھی آئیڈ کر دیا تو اور اچھا کلر آنے کے لیے میں نے اس میں آئیڈ کیا تھا اب اسے ہم پکا لیتے ہیں اچھے طریقے سے مسالے پک جانے چاہیے بھاجی تو ریڈ بھاجی بن کر ہماری ریڈ ہو چکے اگر آپ اس کی تھکنس کو کم کرنا چاہتے یعنی کہ تھوڑا سا پتلا رکھنا چاہتے تھوڑا سا پانی آئٹ کر دے تو یہاں پر یہ مجھے کافی تھک لگ رہا ہے میں اسے تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے ایک سے دو منٹ تک یا ہلکا اوبال آنے تک پکا لوں گی اور بس یہ بھاجی ہماری ریڈ ہو چکے دوستو تو اب اس کو کچھ بھی نہیں کرنا بس اسے سائیڈ میں رکھتے اور جب پاؤ کو ہم تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں تو چلے پاؤ کو فرائی کرنے کے لیے پین میں گھی بٹر تیل جو آپ کو من میں آئے جو آپ کے پاس ہے جو آئیویلیبل ہو اس کو ڈالیں اور اس میں اب ہم اسے تھوڑا میلٹ ہونے دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پاو بھاجی مسالہ ایڈ کریں گے ایسے تو دوستو میں پلین ہی پاؤ کو سمپل بٹر میں فرائی کر کے کھا لیتی ہوں لیکن یہاں پر تھوڑا میں نے اس کو پاؤ بھاجی مسالے کے ساتھ فرائی کیا ہے یہ بھی پہت ٹیسٹی لگتا اور وہ بھی پہت ٹیسٹی لگتا ہے تو بس پاؤ کو ہم نے اچھی طریقے سے تھوڑا فرائی کر لینا اور اسے نکال لیتے ہیں اسے طریقے سے آپ کو جتنے بھی پاؤ فرائی کرنے آپ سارے کے سارے اس طریقے سے فرائی کر لیں اور بس اب ہم پاؤ بھاجی کو پلیٹ میں سرف کرتے ہیں تو چلیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نکال لیں گے بھاجی کو دیکھیں کتنی اچھی سیسٹی کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے اور بس بہت ہی یویں سے خوشبو اس کی آ رہی ہے اور یہ پاؤ بھاجی دوستو بن کر تیار ہو چکا ہے تو یہ رسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو بائی